حضرات منخبت پڑھیں نات تو پڑھے لیے اب جو بھی سنائیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منخبت ہی پڑھیں کیونکہ آج کی جو محفل ہے گیاروی شریف کی محفل ہے غوث آزم کے فیضان کی محفل ہے تو زیادہ سے زیادہ منخبت ہے اب کسی کہنے منخبت نہیں ہے تو وہ ناتے پڑھیں اور آج جو ہے ہماری جو محفل ہے یہ دو محبوبین کی محفل ہے کیونکہ یہ جو ہے گیارہ اور سترہ تاریخ خضور غوث آزم دستگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اور اسی لیے سے گیاروی شریف منای جاتی ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ سترہ ربیو سانی کو خضور پیران پیر غوث آزم دستگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسال مبارک ہوا تو اس لیے سترہ تاریخ بھی خضور غوث پاک کی ہے لیکن یہی سترہ اور اٹھارہ تاریخ حضور محبوب الہی خاجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے دلی میں عرص چل رہا ہے اور یہی سترہ تاریخ ہمارے حضرابان میں حضر شیخ علیہ السلام سید محمد باشاہ صلی صاحب خبلہ رحمت اللہ علیہ کی بھی ہے اور یہی سترہ اور اٹھارہ تاریخ ہمارے حضرابان کے بدرگ خضور مہدی سے دکن سید عبداللہ شاہ صاحب نقج بندی اور خادرین حبت اللہ علیہ کی کئی بدرگوں کے اس میں اعراض ہیں تو اس لیے سترہ تاریخ کو محبوبین کی تاریخ کہا جاتا ہے اور اس میں بڑے برکتیں خیر ہیں اہل اللہ جو لوگ ہیں سترہ کی بڑی اہمیت دیتی ہے اس لیے ہمارے سرکار حضور بہنو اللہ حضور صدیق رحمت اللہ علیہ کا بھی وصال ہوا تو سترہ شوال کو ہوا تو یہ اللہ والے جتنے محبوبین ہوتے ہیں ان کو جو ہے سترہ تاریخ ملتی ہے یہ ایک جو ہے باطینی نظام ہے اور آج ہم حضور پیرانے پیر سیدنا شیخ خبدالخادر جیلانی محیدین خبدالربانی غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرصے پاک کی محفل منانے کے لیے جمع ہوئے کلین مرکزی ملیسے علیہ سنیمات گیارہ روزہ جلسے فیضان غوث عظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلسل کر رہی ہے آج ہمارا نوہ جلسے فیضان غوث عظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر منقض ہے کل کا جلسہ شادنگر میں ہوگا اور آخری جلسہ جو ہمارا گیاروہ جلسہ ہے وہ جامع مزید افضلگن پہلے مرکزی علیہ سنیمات میں صبح دس وجہ ہوگا تو ان جلسوں میں تشریف لائیے حضور پیرانے پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطالق بھی میں کچھ سعادت حاصل کروں گا آپ کے حالات طیبہ بیان کرنے کے اور حضور خواجہ نظام الدین محمد علی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی حالات بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ چونکہ ایک ہے محبوب صبح نہیں دوسرے ہیں محبوب علاج اور یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے محبوبین ہے اور اللہ کے محبوب خود اللہ تعالیٰ نے خود اللہ کے محبوبین کی قرآن میں ذکر کیا ہے اب انبیاء بھی تو اللہ کے محبوبین ہیں اس لئے میں ایک آیت آپ کو سناتا ہوں کہ ان اللہ والوں کے ذکر سے کیا ہوتا ہے ابھی قرآن سنیے اب آپ اللہ والوں کا ذکر کیوں کرنا اور اللہ والوں کے ذکر سے کیا ہوتا ہے حضرت شاہ عبداللق مہدی سے دہلوی رحمت اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کو ولی نہ ملے جیسا یہ دور گزرا ولی تو ہے ہر دور میں ولی رہتے ہیں کوئی زمانہ کوئی وقت کوئی مہینہ کوئی دن کوئی ساتھ ایسی نہیں ہے جس میں ولی نہ ہوتا اور ولی سے دنیا کبھی خالی نہیں ہوتی ہر ولی ہوتی حضرت مولا اے کائنا سیدنا علیہ مرتضی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ سے یہ مسنت امام احمد حمل میں یہ حدیث ہے کہ حضرت مولا اے کائنا سیدنا علیہ السلام سے لوگوں نے کہا حضور یہ شام والے آپ کو بہت ستا رہے ہیں آپ شام پہ لانت بھیجو مولا اے کائنات نے کیا جواب دیا ہے یہ سنیا آپ مولا اے کائنات سیدنا علیہ مرتضی شہر خدا علیہ السلام نے فرمایا حضور کہ میں شام والوں پہ لانت نہیں بھیجتا کیونکہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شام میں چالیس عبدال ہوتے ہیں جب ان میں سے کسی کا وصال ہو جاتا ہے تو پھر دوسرے کو مخرر کیا جاتا ہے یہ سرکار بیان کر رہے ہیں اب یہ لوگوں ہاں بہتے ہیں اولیاء کی خسم کا نکال لیے گوھس اغیار اوطات ابرار تو یہ ہم نہیں بتا رہے ہیں کہ سرکار نے بتایا کہ دیکھو کہ شام میں جو ہے نا یہ ہوتے ہیں ان پر جو ہے میں لانت نہیں کرتا کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی برسات برساتا ہے اور ان کی وجہ سے لوگوں کی تکلیفیں دور کی جاتی ہیں اور انہی اولیاء کی وجہ سے دشمنوں پہ غلبہ دیا جاتا ہے تو اس طرح اولیاء اللہ جو ہیں شام میں ہوتے ہیں اور اس لیے اس نزبت کی وجہ سے اس نزبت کو مولا اکانات نے بتایا کہ چونکہ وہاں افضال ہوتے ہیں تو میں شام والے پر لانت نہیں بھیجتا تو یہ نزبت ولی کی اب لوگ بلتے ہیں کام نزبت نہیں آتی اب حدیث سے معلوم ہو گیا کہ علی جو خود ولایت تخصیم کرنے والے ہیں علی کون ہے آپ مجدد الفیسانی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھو حضرت مجدد الفیسانی حضرت شیخ احمد سرندی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کی ولایت ایسی ہے کہ سابقہ ولیوں کو بھی حضرت علی ولی بناتے تھے اب جو علیہ ہیں ان کو بھی ولی بناتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت آدم کے دور کے علیہ کو بھی ولایت حضرت علی نے دی حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے بھی ولیوں کو ولایت حضرت علی نے دی حضرت شیخ علیہ السلام کے دور کے بھی ولیوں کو ولایت علی نے دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے ولیوں کو بھی ولایت علی نے دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے ولیوں کو بھی علی نے ولایت دی اب جو ولی ہیں اس لیے تو سرکار نے اعلان کیا من کنتو مولا فعلی مولا تو یہ بات ولی سمجھتے تھے حضرت عمر اٹھ کے بولے اے علی مبارک ہو تم میرے بھی مولا ہے تمام مومینین کے مولا ہے یہ ہے حضرت علی بلاہ تقسیم پڑھتے ہیں ولی ان کی وجہ سے ہوتا ہے سابقہ میں کبھی ولیوں کو حضرت علی نے منایا تو وہ علی ولیوں کی نظبت کا خیال کر رہے تو ہم گناہ گاروں کو کتنہ خیال کرنا چاہیے حولیہ کو کیسا سمجھنا چاہیے یہ بات لوگوں کو معلوم نہیں ہے ولی ہونے سے کیا ہوتا تم کو کیا معلوم اللہ کے محبوب ہے ان کی نظبت کا جب حضرت علی خیال کر رہے ہیں تو ہم گناہ گاروں کو کیا کیا نہیں ملتا ولی کی نظبت کا خیال اور ہم یہ جو ذکر کریں ایک ولی کا ذکر نہیں ہے تو ولیوں کے امام کا ذکر ہے سبحان اللہ ولیوں کے سلطان کا ذکر ہے سلطان الاولیاء ہے خضر پیرانے پیر غصر اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ تمہیں مولا ایک کائنات کی بات آپ کے سامنے رکھا اب یہ بات سنیے کہ خوران پاک کیا کہہ رہا ہے حضرت شعب دلک مزید سے دیلوی کی بات میں کر رہا تھا حضرت نے لکھا ہے کہ اگر اولیاء اللہ ہر دور میں تو ولی رہتے ہیں ہماری نظر ہم اس قابل نہیں ہے کہ ولی تک پہنچے ولی تو ہیں مگر ہم پہچان نہیں سکتے اور آج کے دور میں تھی گھومنڈ اکڑ ہر ادمی بورا میں ولی ہوں ہر چاہے لوگوں کو مرید کر لیا انہوں ولی مریدان بول دیا ان کو ولی عیسیٰ سے مولانا روم بولے مرشد کو پڑھنے رکھتے ہیں مریدان لگا دیتے ہیں اس کو ہر مرشد بورا میں ولی ایماندار کوئی بھی نہیں ہے میں ولی ہوں میں ایسا کر دیا میں ویسا کر دیا انہیں ولی نہیں ہوتا جو اپنے آپ کو بولا میں ولی میں ایسا وہ سمجھ لینا یہ کھوٹ میں ہیں جو جو ان کے ساری سے رہا آجیزی سے رہا اپنے آپ کو چھپا کے رہا کیا ہے لوگوں آ رہے تخریران کر رہے مرید ہو جاؤ کہی کونہ بھی تخریران پہ مرید ہو جانا تخریران کے مرید کیا ہوتے انہوں کیا چھوار رہے ہمارے کو اب آئے اب دیکھو انہوں آ رہے ہیں انہوں آ رہے ہیں ہیدر آباد میں ایک مسکرہ پناہ ہو گیا انہوں آئے چادر پھیڑا دیا انہوں چادر پکڑ لیے وہ مرشد کی در کی مرید کی در کی ایسی مرید ہی نہیں ہوتی قرآن کیا پورا وَبْتَغُوا إِلَيْهِ وَسِيلَةً دھونکے مرید ہو کیا دھونکے ہوئے ہیں کیا بولکے ہوئے ہیں آپ کیا سمجھ کے ہوئے ہیں آپ کچھ بھی نہیں سمجھے کیا ہیدر آباد میں نہیں ہے لوگا آپ ڈھونڈنا انہوں نے بیٹھنا صحبت میں حاصل کرنا بیٹھنا کچھ بھی نہیں ہے آپ دیکھو انہوں نے کار اچھی ہے مرید ہو گئے انہوں کا شملہ اچھا ہے مرید ہو گئے انہوں کا حبہ اچھا ہے سنوڑ گئے انہوں کے جو پیسے والے مریدہ ہے مرید ہو گئے اس کے بعد آکے ہمارے سامنے گالیاں دے رہے آج کار ایسا دھندہ چر رہا کالا بیٹ اجلا دیکھا اچھل گیا پٹا پیسلا دیکھا پیسل گیا پٹا اب کئی اب انہوں نے ارے والی کس کو بلتے ہیں مرید کس کو بلتے ہیں کوئی تحقیق ہے نہ کچھ بھی ہے انہیں ہوا مرید انہیں ہوا مرید اکار اتنی ہے کہ بڑے بڑوں کو نہیں سمجھ رہے نہ بڑھرگوں کو سمجھ رہے نہ امہ کو سمجھ رہے نہ باوہ کو سمجھ رہے نہ بھائی کو سمجھ رہے نہ کسی کو سمجھ رہے ہم تو مرید ہے وہاں کے تو کیا سکھیں یہ اکڑ سکھیں مرید ہونے کے بعد اکڑ ختم ہو جاتی آجیزی آ جاتی ان کے ساری آ جاتی تو ایسا سے ایسا مرید ہے تو دیکھ کے ہونا اپنا نفس باک مرید کئی کو ہوتے نفس کے تسکیہ کے لیے مرید ہی ساتھ سے ہوتے کیا خرآن پڑھنا نہیں آتا کیا حدیث پڑھنا نہیں آتا مرید کئی کو ہوتے اس لیے میں پرسو بولانا آپ سمیں خانخواہ میں مدرسہ علم سکھاتا خانخواہ عدب سکھاتا انہوں یار اتنے بڑے بے عدب ہیں انہوں کیا دوسروں کو عدب سکھائیں گے انہوں کو دیکھ کیا کر لیں میرا مرید آنے جانا ان کا مرید یہاں نہیں آنا سمجھ لینا انہیں مرشد ہیں انہیں مرشد ہیں ارے جاؤ کہیں بھی تم سچے ہیں تو انہیں خود تمہارے کے نہیں آئیں گا نہیں سچے کی نشانی کے آئے اب پوٹ دودھ ہے تو کوئی بھی خلید نہیں آتا کونے میں بھی بیچے تو اب یہ بانی ملا کے بیچے تو بول بول کے بلانا پڑتا ادھر آئے ادھر آئے ادھر آئے ادھر آئے بول کے اسی لیے وہ سوچنا سمجھنا پڑتا اس تیز کے لیے تو ولی کی نظبت کیا کام کرتی ہے سنو حضرت شاہ عبداللہ محدث سے دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ولی نہ ملے نہ تو ولیوں کا ذکر کرو جیسا ولی کی صحبت میں بیٹھنے سے تم کو فائدہ ملتا ہے اسی طرح ان کے ذکر سے فائدہ ملتا ہے اس لیے ملانا روم نے فرمایا ہر کے خائد ہم نشینی با خدا او نشینت در حضور اولیہ اگر کسی کو خواہش ہے کسی کو یہ تمنا ہے کسی کو یہ عارض ہے کہ وہ شخص چاہتا ہے کہ میں اللہ کے پاس بیٹھوں اللہ کے خریب ہوں تو کیا کرے وہ کسی اللہ والے کے آستانے پر بیٹھے اللہ والے کے پاس بیٹھے تو عیسیٰ سے شاہد در مہدی سے دیل بھی خود ولی ہیں انہوں پتا بتا سکتے کیٹیگری کا آدمی بات کر سکتا کیجی کا بچہ ساتھویں کی بات نہیں کر سکتا ساتھویں کا بچہ یسیسی کی نہیں کر سکتا یسیسی کا بچہ یمے کی نہیں کر سکتا یمے کا بچہ پیہ جی کی نہیں کرتا جس کیٹیگری کا رہیں گا جس گروپ کا جس کلاس کا ہے انہیں بات کریں گا اب انہوں ہمارے سے پوچھ رہے ہیں ولی سے کیا ہوتا تم ولی ہے تم کو کیا سمجھ میں آئیں گا ولی سے پوچھو کیا ہوتا گیاری شریف کرنے سے کیا ہوتا تو تم ولی ہے یہ ولیوں کی بات ہے یہ مفتیوں کی بات نہیں ہے یہ علماء کی بات نہیں ہے یہ حافظوں کی بات نہیں ہے یہ ولیوں کی بات ہے یا غزبالے تو کیا ہوتا ولی سے پوچھو اس گروب کے اس کیٹیگری کی شخصیت سے پوچھو اس عالم اس کلاس کے عدمی سے پوچھو یہ ہماری غلط فہمی ہے یہ غلط فہمی دور کر لو آپ لوگاں ان سے جان کے پوچھ رہے ہیں انہیں بول دیا متاثر انہیں ایسا بول رہا تھا انہیں ہے کئی کو انہیں متاثر ہونا کئی کو انہیں کوئی ولی ہے یا بڑے بڑے اولیاء اللہ نے یاغوز پکا رہا ہے تب ان کی چھوٹے مٹوں کی کیا ہے ہم پوچھیں گے انہوں بول دیا تو سن لینا انہیں بول دیا سن لینا تو جس کیٹیگری کے آدمی ہے اب دیکھو مولانا روم کیا فرما رہے ہیں وہ کیٹیگری کے ہے مولانا روم تو وہ ہیں آپ تو خانخواہ میں کہاں ہر خانخواہ میں مسئلہ بھی پڑھائی جاتی تھی تو مولانا روم کی مسئلہ بھی پڑھ کے انہیں جو سوفی بن جاتا تھا فتوہات مکیہ پڑھ کے سوفی بنتا تھا یا اولیاء کی بات کرو ان کے کورس لو کشف المحجوب پڑھو معلوم ہوتا نہ یہ پڑھنا ہو پڑھے اٹھا کے خوران میں ہے کیا اب میں خوران سے بتاتا ہوں کیا ہے نہیں ہے اس لیے تھی تمہیز بان رہو مولانا روم اس کیٹیگری کے آدمی ہے حساس سے فرما رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کے پاس بیٹھنا چاہ رہے ہیں اللہ کے ہم نشینی چاہ رہے ہیں تو تم کو چاہیے کہ خدا والے کی ہم نشینی اختیار کریں اللہ والے کے پاس بیٹھے اور سرکار کیا بولے اللہ والا کون ہوتا سرکار بولے اولیاء ان کو بولتے ہیں سرکار سے پوچھا گیا اولیاء کون ہے تو سرکار فرمایا جس کو دیکھ کے اللہ یاد آئے دیکھنے سے اللہ یاد آنا یہاں دیکھنے سے ناری کلچے یاد آ رہے ہیں کانچھ کن سکٹی فائی اچھا ہے ملتا ہے یاد آ رہے ہیں چاہے کانچھ ملتی ہے یہ ہے مرشدہ دیکھتو اللہ یاد آنا اللہ یاد آنا اور ان کی صحبت میں بیٹھے تو آپ کا علم نکھرنا آخرت کی یاد آنا یہ ساری چیزیں ہیں ان سے گفتہ ہو کرے تو آپ کا علم بڑھنا یہ ساری بدانے کے بعد بھی جا کے ہو جا رہے ہیں کس کے بھی مرید اس کے بعد آنٹ لے رہی بے گارزمی کے مرید ہو آپ ہیں کئی گوھوٹ رہے ہیں بھی آپ پتہ معلوم کرے نہیں آپ کہاں جانا کہاں نہیں جانا اس کے بعد آکے ہمارے کو سنا رہے ہیں میں بولا بھے ہمارے کو سناو یہ بات ہیں آپ گئے جیسا گھرے بسا بھرو اب ہم سے پوچھ کے ہوئے تھے آپ جاؤ ہمارے کیا کریں گے آپ اللہ والوں کی بات سنتے دو کو ہر کے خائد ہم نشینی با خدا او نشیندر حضور اولیاء پھر اس کے بعد کیا مزی کی بات بولے ایک ساتھ صحبتیں با اولیاء بے ترس سالتات بے ریا اگر ایک سکن سے بھی کم کسی ولی کس حبت میں بیٹھیں گے تو سو سال کی عبادتیں بے ریا سے بہتر ہیں یہ اس میار کی ادمی بور رہی انہوں نے بور رہے کالیم صاحب نے بور رہے مفتی صاحب نے بور رہی ہے یہ امام الاولیاء بور رہی مولانا روم فرما رہے ہیں اس لیے تو شاہ عبداللہ مہدیس سے دیج بھی نہیں فرمایا اب اس کے بعد پر نکلی تو شاہ عبداللہ مہدیس سے کہ میں ربائی سناتا ہوں آپ کو انہوں کیا بور رہی اسی زمن میں کہ ولی کی صحبت میں کیا ہو آپ فرما رہے ہیں کس کے کمالی آوریہ رانہ شنات ای نعمت خاص بے بہانہ شنات مفت کی خاص خسرانہ کیا ہے پس شکر نہ گفت وہ حبہ عیشہ نہ گزید میدان بے یخی کے او خدا رانہ شنات حضرت فرما رہے ہیں جس نے اولیاء اللہ کے کمالات کو نہیں پہچانا اس نے مفت کی خاص خسم نعمت کی خدر خیمت نہ کی مفت نے خیمت ملی بغیر پیسوں کے ہے بغیر لطوں کے ہے معاملی ایک معاملی اسکل میں کتاب ڈینیوشن دینا پڑتا آپ کو فگڑ میں اولی مل گیا تو آپ خدر نہیں کرے کہ پیسہ نہ لطا تو اس نے اللہ کی خدر نہیں کی اور اس نے نہ تو شکر ادا کیا نہ ان کی محبت کو اپنا آیا تو یقین اکنوں نے انہیں خدا کو بھی نہیں پہچانا یعنی جو اولیاء کو نہیں پہچانا وہ خدا کو نہیں پہچانا یہ تو ہم اہل سنت کے ایک مخدر ہے کہ ہم اولیاء کو پہچانتے ہیں اب آیت پہ آجائیے اتنی پوری تمہید کے بعد وہ آیت ہے سورہ ہوتھ کی آیت نمبر ہے ایک سو بیس پارہ ہے بارہ یعنی ہم اللہ بور راہ سرکار تھے ہم جو آپ کو پیغمبروں کے خصے سناتے ہیں اہل سنت پہ ایلزام ہے خصے بیان کرتے ہیں اللہ خصے بیان کرتے ہیں ہم جو آپ پیغمبروں کو خصے بیان کرتے ہیں آپ کو ان کے حالہ سناتے ہیں وہ اس لیے سناتے ہیں کہ آپ کے دل کو تسلی ہو یہاں نقص آیا خصے اور فوادک آیا آپ کے دل کو تسلی آپ کا دل مضبوط ہو عربی کیا ہے نسبت ہے اس کا ترجمہ تسلی کرے مضبوط نسبت بولے تو مضبوط یعنی دل کی مضبوطی ہوتی ہے میں اپنے محبوبوں کا خصہ اس لیے سناتا ہوں کہ آپ کو دل کی تسلی ہو خوران کا انداز ایک ایسا ہے کہ اللہ بات کرتا رسول اللہ سے لیکن پیغم پہنچانا ہے اپنے بندوں کو سبحان اللہ یہ ہے تو اس سے یہی ہے اور وہ حق ہے میں جو سنا رہا ہوں اور یہ واقعے کے مطابق ہے صحیح ہے اور مومنین کے لیے ایمانداروں کے لیے نصیت ہے ایماندار ہوگا تو فائدہ ہوگا ایماندار نہیں ہوگا تو فائدہ نہیں ہوگا اب بے مانو کیا معلوم ڈیاروی بے مانو کیا معلوم یا غوث بے مانو کیا معلوم فاتح بے مانو کیا معلوم ان کو کیا ہے اللہ نے اس میں اشارہ دیا تو اسی آیت کو سام میں رکھ کے شامدر مہدیس دیلوی تمام حلیاء اللہ نے لکھا کہ سرکار تو یہ بات بتائے گی پیغمبروں کی یہاں اللہ والے مراد ہیں پیغمبر بھی تو اللہ والے ہیں نا پیغمبر بھی تو محبوب ہیں تو اللہ کے محبوبوں کو یاد کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے دل مضبوط ہوتا ہے اور یہ ایمانداروں کے لئے نعمت ہے یہ ہے آپ اب اس لئے ہم المدد یا غوث آزم دستگیر یہ نعرے بلند واقعات تو میں بہت سنا چکا مگر اب چونکہ ذکر غوث آزم کا کرنا ہے آپ کو یہ چیزیں سمجھانا تھا تو اس لئے میں ذکر کیا جو آج کل بہت بھٹکا رہے لوگ ہیں تو حضور غوث آزم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے حضور غوث آزم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید ہیں آلِ رسول ہیں اولادِ علی ہیں حضور غوث آزم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چار سو ستر ہجری میں گیلان میں پیدا ہوئے اس کو جیلان بھی بولتے گیلان بھی بولتے وہاں آپ پیدا ہوئے اور سید گھرانے میں پیدا ہوئے اور جب آپ کے والدِ گرامی کا نام ہے حضرتِ عبو سالے جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سالے جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کے والد کے والد کے والد کا سلسلہ جا کے حضرتِ عبداللہ محض سے ملتا حضرتِ عبداللہ محض رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محضتِ حضرتِ حسنِ coughing رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرتِ حسنِ مصنآ بیٹے ہیں حضرتِ عمامِ حسن علیہ السلام اور عمامِ حسن علیہ السلام بیٹے ہیں حضرتِ مولاِ کائناس سیدagitہ علیہ مرتضیら شہرِ خدا علیہ السلام کے اور مولاِ کائناس سیدنے علیہ شعور ہے حضرتِ سیدہ فاطمت تعالیٰ سلام علیہ علیہ کے اور داماد ہیں رسولِ پاک صلی اللہ تعالیٰ semi کے اور حضرت غوث آدم کے والدہ کا سلسلہ جہاں کے حضرت آپ کے والدہ کا نام ہے حضرت ام القیر فاطمہ ثانی رحمت اللہ علیہ اور ان کے والد کا نام ہے حضرت عبداللہ سومئی رحمت اللہ علیہ جو غوث آدم کے نانا ہیں ان کا سلسلہ ملتا ہے حضرت امام موسیٰ قاظم سے حضرت امام موسیٰ قاظم شہزادیں ہیں یعنی بیٹے ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بیٹے ہیں شہزادیں ہیں حضرت امام باخر علیہ السلام کے حضرت امام باخر علیہ السلام بیٹے شہزادیں ہیں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام شہزادیں بیٹے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے حضرت امام حسین علی علیہ السلام کے اور مولا اکانہ سیدنا علی شوہر ہے حضرت سیدہ فاطبت الزرا سلام اللہ علیہہ کے اور آپ بیٹی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ السلام کی تو والد کی طرف سے حسنی ہے والدہ کی طرف سے حسینی ہے اس لئے آپ کو کہا جاتا ہے دادا حسن تمہارے نانا حسین تمہارے بڑے گھرانے والے جی میرے پیر دستگی اور اس کو بہترین خوبصورت انداز میں شیر کے خالی میں علیہ السلام علیہ السلام احمد علیہ خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ڈھالا آپ فرماتے ہیں کہ نبوی میں میں بولتا ہوں برسات کو نبوی میں علوی فصل بطولی گلشن سبحان اللہ نبوی میں علوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا یہ سرکار یہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اس انداز سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں سرکار کے پوترے ہیں حضور غوث آدم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے مہترم کے شکم مبارک میں تھے سرکار دو عالم ان کے والد حضرت موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالی عنہ کے خواب میں آکے بولے اے ابو موسیٰ صالح مبارک ہو کہ تم کو بیٹا ہوگا اور اس کی شان ایسی ہوگی جیسا میری انبیاء میں شان ہے اسی طرح تمہارے بیٹے کی اولیاء میں شان ہوگی اس لئے تو کہا گیا ہے کہ غوث آدم درمیان اولیاء غوث آدم اولیاء میں چو محمد درمیان انبیاء جیسا اولیاء میں غوث آدم ایسی ہے جیسے انبیاء میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے حضور غوث آدم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب بسم اللہ ہوئی اور آپ کو جب پڑھنے کے لئے مدرسے میں داخلہ دیا گیا تو حضور غوث آدم کے جو استاد تھے شیخ تھے انہوں نے کہا پڑھو عبدالخادر اعوذ باللہ من الشیطانی حجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو حضور غوث آدم پڑھنا شروع کرے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاک نابدو یاک نستائین اہذینہ سرات المستقیم سرات الرزیم انہم تعالیین غیر المغذوبی الرحیم والزالین اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم پورا علی فلامی پڑھ دیئے پورا خل پڑھ دیئے پورا تلکر رسول پڑھ دیئے پور پندرہ پارے پڑھ کے بولے اب اس سے آگے پڑھا لیا استاد حیرت زندہ آگے بولے ہاں ابھی تو بسم اللہ بھی پورا حیرت کی کیا بات ہے غوث آدم تو پیدا ہوتے روزہ رہ گئے تو بولے نہیں میری والدہ کو پندرہ پارے حفظ تھے اور میری والدہ ہمیشہ ان کا ورد کرتی تھی تو میں پیٹ میں رہ کے اس کو حفظ کر لیا یہ غوث آدم دستگیر ہے ابھی پیٹ میں ہی ہے غوث آدم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ پندرہ پارے کہ حافظ ہو گئے پھر اس کے بعد حافظ ہے خوران ہو گئے پورے خوران نہیں چاہتے حضور غوث آدم دستگیر مادر ذات ولی ہے ماں پیٹ سے ولی ویدہ ہوئے ہیں اس لیے حضور غوث آدم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ جب پیٹ میں تھے تو آپ کی وعدہ فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی وزن محسوس نہیں ہوتا تھا اور میرے پیٹ سے ذکر کی آواز آتی تھی یہ غوث آدم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے غوث آدم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ ایسے ہیں غوث پاک اپنی والدہ کو ایک مرتبہ پوچھے امہ جان آپ کو ایک مرتبہ پیٹ میں درد ہوا تھا وہاں بہت ہوا تھا نہیں وہاں تم کو کہتا محلوم مگر وہ درد ہونا اچھا ہوا بیٹے وہاں کہہی کو کیونکہ ایسا واقعہ ہوا کہ میں جو ہے باگ میں جو ہے وہ سیب توڑنے گئی تھی ایک دن درد ہوا میں پیٹ گئی تو وہاں ساپ تھا اگر میرا ہاتھ اس پر پڑ جاتا تو میرے کو ڈس لیتا تھا تو اممہ جان آپ کا ہاتھ بڑھ لیا تھا میں اندر سے دیکھ رہا تھا تو میں نے آپ کو چھٹکی لی تو پیٹ میں آپ کے درد ہوا تو اممہ کے پیٹ میں رہ کے ساپ سے بچانے والے بہداد میں رہ کے ہم سے نکونے بچاتے اور آپ کی والدہ ایک مرتبہ تنہ تھی ایک جو ہے ڈاکو چور بدنیت شخص آپ کے کمرے میں گھز گیا غوثِ آزم پیٹ میں سے شیر بن کے نکل گئے اب تم کو ایسے واقعے سنا رہو انہوں کل میرے کو فرمائش کریں میں نہیں سنا رہا تھا کیونکہ یہ لوگوں کو یقین نہیں آتا اب یہ اپنی خاص محفیل ہے سنا رہو عام میں سنائے تو ایسا ہوتا کیا تو پھر میرے کو پورا شروع سے سبق سنانا کیا اس کو قائل کرنا پڑتا یہ ہے غوثِ آزم ماں کے پیٹ میں ہیں جو چاہے کر سکتے ہیں اس لئے آپ کو مادر ذات والی کہا جاتا ہے یہ غوثِ آزم دستگی رضی اللہ عنہ کی شان ہے ایسا سے اعلیٰ زبر سے نبوی برج علوی کو سبحان اللہ بترولی مادن سبحان اللہ سبحان اللہ نبوی ہاں فسل نہیں بھائی نبوی برج علوی کو اور بتولی مادن حسنی لال حسینی ہے اجالہ تیار یہ ہے یہ کو جو پہاڑوں میں لال نکلتا ہے لال ہیرہ جو ہوتا آنا پہاڑوں سے میں جہے یہ آپ میں نبوی اسے میں تھوڑا تصم ہوا کیا پڑھا میں نبوی برج پڑھا برج نہیں ہے نبوی خر میں سمجھاتا ہوں نبوی خر خر بلتے ہیں خرشید خرشید بلتے ہیں سورج تو آلہ حضرت کی دیکھئے لال جو ہوتا آنا ہیرہ لال زمبرود بلتے ہیں ہیرے یہ جو ہے پتر میں ہوتے قاس خسم کا پہاڑ ہوتا اس سے نکلتے ہیں یہ لال اور یہ لال بنتے ہیں کیسے ہم ملو پہاڑ ہونا پہاڑ پر سورج کی جو روشنی پڑھتی ہے اس کی گرمی سے یہ لال ہوتے ہیں اب سمجھو شیر کو نبوی خر آفتاب نبوت سبحان اللہ یعنی نبوت کا سورج سبحان اللہ اور علوی کو کو بلتے ہیں پہاڑ کو یہ علی کا کو ہے یہ نبی کی روح کو ہے آفتاب کی تمازت ہے اور مادن بلتے ہیں جہاں سے وہ لال نکلتا سبحان اللہ وہ حضرت فاطمہ ہے سبحان اللہ اور لال حسن ہے سبحان اللہ اجالہ حسینی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نارہ 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 کوئی بتایا مرید ہوئے نا کوئی مرشد بتایا ہوگے نا مرید جا کے بابا یہ تہذر کے بات لاؤ لفافا لیتہ تہذر کے بات لاؤ نظر آنا یہ فقیر عبدالخدیر گدائے عبدالخادر بول سکتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عالی حضرت کے عالی حضرت کے شہروں کو سمجھنا یہ بھرکی بس کی بات نہیں ہے دیکھیں آپ بہت سے آدم کو کیا سمجھتے تھے عالی حضرت یہ اسی لیے تو آپ کیا بن رہے تھے ایک شخص جو ہے ایک خود سلام کرا سرکار خوش یہ سنو یہ نہیں سنے میں ملے گا ایک مردہ ایک شخص سلام کرا غصر آدم دستگیر کو تو آپ نے دو مرتبہ اس کو جواب دیے والیکم سلام والیکم سلام انہیں بھلا حضرت میں ایک مرتبہ کرا آپ دو مرتبہ جواب دے رہی بولے اے شخ یہ ہے تو ایک مرتبہ میری والدہ کو سلام کرا تھا میں پیٹ میں تھا مگر والدہ حیاء کی وجہ سے ترکو والدہ کو سلام نہیں بولے تو میں آج اس کے سلام کا جواب دے رہو سنے سنے اشاہر صاحب کیا بیٹھ رہے ہیں جا کے ادھر ادھر پکوڑوں میں یہ ہے غصر آدم کیا ہے تم کیا سمجھتے ہم کیا سمجھتے غصر آدم کی شان کیا ہے غصر آدم کیا نہیں کر سکتے ہم انہوں خالی پڑے ہوئے یا غصر بولنا نہیں بولنا جاو کنڈی میں لوٹو کیا سمجھ میں آتا غصر آدم کو سمجھنے کے لیے خواجہ غریب نواز چاہیے حضرت شیخ شاہ بردی سرودی چاہیے بہدین نقشبندی چاہیے حضرت جنید بغدادی چاہیے اس لیے تو حضرت جنید بغدادی ایک دیم خدبہ دیتے دیتے بولے آپ کے خدم میرے کانوں پر پریشان ہوگی یہ کیا ہوا حضرت خدمے کے دوران میں آپ یہ کیا فرما دیئے یہ کیا بات ہے تو بولے مجھے کشف ہوا کہ آج سے پانچ سو سال کے بعد حالانکہ حضرت اق غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنو سرکار غوث عادت کہ مرشدوں میں ہیں مرشد کے مرشد کے مرشد ہے اور آپ کے مرشد کا نام بھی سن لی دیا صحیح بولا کر یہ ہے مرشد کا نام لوگوں نام بھی نہیں معلوم حضرت پیران پیر کے مرشد کون ہے بہت کم لوگوں کو معلوم ہیں آپ لوگوں کو معلوم ہیں نہیں خالی نام سنتے ہیں اب نام سنو یاد رکھو حضرت پیران پیر کے مرشد ہیں حضرت ابو سعید مبارک مقرمی لوگوں کا مقزمی پڑھتے آپ کا صحیح نام یہ ہے ابو سعید مبارک مقرمی مقرمی پڑھنا مقزمی پڑھتے وہ نقطہ ادھر کا ادھر کر دیتے خائقہ نقطہ لے کے زی میں ڈالتے زی بناتے ریکھو مقرمی صحیح تلفظ یہ ہے تو حضرت ابو سعید مبارک مقرمی وہ سرکار مغداد ان کے مرید ہوئے اور انہی نے رسول پاک کا چھپا دیا سرکار دیا تھی یہ پانچ سو سال کے بعد میرا لڑلہ بیٹا آئے گا اس کو چھپا تو ہوتے 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 حضرت ابو سعید مقرمی کو ملا ہو مولا علی سے ہوتے ہوئی حضرت حسن بصری کو ملا حضرت حسن بصری سے حبیب عجمی کو ملا حضرت حبیب عجمی سے پھر حضرت سرے سختی کو ملا پھر حضرت جنید بغدادی کو ملا پھر اس کے بعد بیچ میں ایک بذروں کے پھر علیہ ہنکاری کو ملا اس کے بعد ابو سعید مقرمی کو ملا سبحان اللہ تو یہ ایک سلسلہ ہے کڑی ہے یہ سو باتیں عوام میں جو بات عوام کو بتانا ہے یہ سلسلے کے باتیں خانخواہوں میں ہوتی تھی اب خانخواہ جا کے خامخواہ ہو گئے تو آپ لوگوں کو سننے میں نے میرا اب جس کے دیکھے ان کے مرید ہو جا رہے ہیں انہیں صحیح سمجھ رہے ہیں جن کے ہونا تو غوث آدم نے دو مرتبہ سلام کر کے بتا دیا کہ بولے دیکھو کئیسی خبر ہے غوث آدم کو کیا کیا جانتے ہیں غوث آدم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ اب اگر میں وہ خسائد کو لے کے بیٹھیں گے تو غوث آدم آفرینہ سے بھی جانتے ہیں غوث آدم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ ہر چیز غوث آدم پر کھلی بھی ہے اور ایک بات سن لیجئے غوث آدم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوئے تو آپ کے کانوں پر رسول پاک کے خدم کے نشان تھے یہ ہے غوث آدم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کہ نشان خدم تھے نشان خدم سرکار کے تھے اور وہ اس لیے تھے کہ جب یہ بھی ختم وہ بھی ختم کہ آئے میراج میں کون سا آئے تھا جانور براغ بھی گیا رف رف بھی گیا اس کے بعد دور آگی کی منزل گئی اب اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے زینہ چڑنا تھا غوث آدم کی روح نے کاندھا دیا وہ نشان تھے اور یہ اشار میں غوث آدم خسیدے میں فرماتے بھی ہیں اب میں وہ لے کے بٹھا تو آپ لوگوں کو میں سنانے تھا حضرت حویس خنی کو بھی دیئے اب حویس خنی کی بھی بات سنلو سرکار نے حضرت حویس خنی کو جببا دیا حضرت عمر دھونٹے دھونٹے جمعلا ملی حضرت علی گئے صحابیوں کے حضرت عمر گئے بولے یہ جببا پینو سرکار دعا کرو اب دوگو ولی سے دعا کرانا یہ بھی رسول کی سنت ہو گئی اب ولی کا کیا مقام ہے پھر صحابی آگے بول رہی اب وہ باہر سب بہت بڑی ہو جاتی اب میں اس سے طول نہیں دیتا باہر کہ انہوں یاد دیلانے اویس خنی رضی اللہ عنہ کیا بولے اب یہ بھی بات اس سے ریلے کیوں ہے خضور اویس خنی رضی اللہ عنہ جببہ لیے دعا لگ گئے دعا میں صدے میں چلے گے دعا کر اس کے بعد کہے در کے بعد سر اٹھا اٹھا کے بھلے مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ تمہاری دعا کو میں خبول کرتا ہوں لیکن آدھی امت کو بخشوں گا باقی آدھی امت میرا لارلہ آنے والا ہے چیخ عبدالخادر اس کی دعا سے ہوگا یا غوث یا غوث غوث کا دامن نہیں جوائیں گے یہ جب پیروں پیر اس وقت سے پیرانے پیر پیروں کے پیر اس لئے کہا جاتا ہے خضور پیرانے پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ عنہ کہ یہ تصرفات یہ کمالات یہ فیضان جاری ہیں اور جب تک حضرت مہدی علیہ السلام نہیں آئیں گے جب تک خدبیت قبرہ غوث عظم کے ہاتھ میں رہی یہ غوث عظم رضی اللہ عنہ عنہ کی شان و مرتبت غوث عظم دستگیر رضی اللہ عنہ اس طرح علم حاصل کرے مگر یہاں آپ لوگوں کی توجہوں میں نوجوانوں کی چاہوں گا کہ غوث عظم دستگیر حالانہ کے مادر ذات ولی ہیں اور آپ کے علم کا یہ آل ہے اس کے باوجود بھی آپ نے تکلیفیں اٹھا کر علم حاصل کیا مدر سے گو جاتے تھے آپ گلان میں رہ کے اور غوث عظم دستگیر فرماتے ہیں کہ میں اگر بچوں میں کھلنے کے لیے جاتا تو میرے کو آواز آتی تھی آئے مبارک ہم تم کو اس لیے پیدا نہیں کیے ہیں تو فوراں پھر میں یہ ہوتا ایک مرتبہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے نانا کی جو بغاد تھے کھیت وغیرہ تھے تو آپ جو ہے ایک مرتبہ بیل کو لے کے جا رہے تھے بیل پلٹ کے بولا آپ دو خاضر آپ کو اس لیے پیدا نہیں کیا گیا آپ کا کچھ کام ہے تو کونسے آدم بھولیں قیفیت تاری ہوئی میرے پہ اب لوگ بھولیں میں اس کو قیفیت بولتا ہوں قیفیت تاری ہوئی تو آپ جو ہے اپنے چھت پہ چڑھے چھت پہ چڑھ کے دیکھے تو کیا ہے کہ عرفات کا میدان نظر آرہا گیلان میں چھت پہ چڑھے عرفات کا میدان دیکھ رہے ہیں لوگ حاجی لوگا عرفات کے میدان میں ہیں تو قوش اعظم اپنی والدہ کے گود میں آکے لیٹے اور کہا کہ اممہ جان اب مجھے اجازت دیجے کہ میں بغداد جاؤں وہاں دو باتیں ایک ہی بات کرتے لوگ آپ نے کہا میں علم حاصل کروں اور وہاں کے اولیاء اور صالحین سے ملاقات کروں یہ اپنی والدہ سے کہا اور والدہ بھی کیسی سال ہے وہ تو آپ سن چکے کیسے نہیں تھی حالانکہ والدہ کی اس وقت عمر اٹھے سال کی تھی ساڑھ سال میں تو غوث آدم پیدا ہو ہے اٹھارہ سال میں اجازت لے رہے ایسی عمر میں غوث آدم آئے جس عمر میں اولاد نہیں ہوتی یہ بھی غوث آدم کا کمال ہے آپ کی والدہ گرامی کی عمر اٹھہ سال تھی اور غوث آدم جب پیدا ہوئے چودہ سو لڑکے پیدا ہوئے ہر گھر میں لڑکے پیدا ہوا یہ غوث آدم دستگیر رضی اللہ عنہ کا فیضان ہے یہ تو آپ کی والدہ کی عمر اٹھہتر سال اس وقت ان کو ضرورت تھی لیکن وہ والدہ تھی ان کو معلوم تھا انہوں بھی ولی تھے اور بہت کامل ولی تھے اور کون تھے انہوں بھی امام حسین کی اولاد ہیں اور ان غوث آدم کا پورا گھنانا ہی وہ ہے آپ کی ایک فوپی ہے آپ کی فوپی کا نام ہے حضرت آئیشہ نزی اللہ تعالی آنا ایک دن گیلان میں خیر پڑ گیا بارش نہیں ہو رہی تھی لوگ پریشان ہوئے دعا استخصاء کرے دعا جانور کو لے گئے نماز دعا استخصاء پڑے کچھ ہر دور میں تو آلیا کے چانے والے تھے سید گھر آنے میں بولی گے وہ لوگا حسین حسین سادات ہے جا کے ان کے بولی گے وہ بہت بڑی بدرگ ہیں جا کے چند لوگ آ کے بولے حضرت بی بی صاحبہ بارش نے ہو رہی جنوار مر جا رہی بچے پیاس سے بلبلہ رہے میں وضو کرے دہن میں آئے جھاڑو دے دیے جھاڑو دے کے بولے میرا کام تھا جھاڑو دینا اب تیرا کام ہے چھنکاؤ کرنا ایسا بولے ہی دیتے ہی دیکھتے بادل آگے اتنی بارش ہو گئی کہ سردو شاداب ہو گیا پورا گیلہ یہ ہے غوث آدم کی پھوپی یہ پھوپی کا عالم ہے غوث آدم کی اتنا نہ تو ولی کامل تھے ہاں ان کا تو بہت بڑا مقام ہے حضرت عبداللہ سومیر رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی کامل تھے تو غوث آدم دستگیر نے علم حاصل کرنے کے لیے اور نیت یہ تھی کہ میں بغداد کے صالحین اولیاء سے ملاقات کن یہ پرانا طریقہ ہے بابا یہ علم نہیں ہے علم کے دام میں رہتے کسی ولی کامل کی صحبت میں بیٹھنا نہیں تو درگا میں جانا ولی نہیں ملا تو ان کے ان کے پیچھے آج کے ملاہوں کے پیچھے نہیں بھاگنا نہ تو کہیں کے بھی نہیں رہتے اس لیے خضور غوث آدم دستگیر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا بغداد تشریف لائے اب وہ چوروں کا واقعہ نہیں بولتا میں آپ وہ آپ سنیں سویں غوث صاحب کی والدہ جتنے پیسے دیئے تھے پورے پیسے آپ مسکنوں میں تقصیم کر دیں کیونکہ سخی گھرانے کے تھے اب جو اہنا بھوک لگتی تھی سنیں یہ بات تو آپ کچھ کھاتے تھے نہیں پیتے تھے بہت بھوک لگتی تھی تو جنگل میں جا پتے لیتے کھا لیتے ایک مردبہ تو ایسا ہوا آپ گئے تو جنگل میں ستر لوگ تھے آپ بولے وہ زیادہ میرے مستقی سے بھوک کے آگئے کئی کئی دن آپ روزے پہ روزے رہتے تھے بھوک ہے کہ پکارتی تھی غوث آدم خود فرماتے پیٹ بولتا تھا اتنی محنت ہے کہ علم کے لیے غوث آدم خود یہ واقعہ سنانتے کہ میں علم حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت مشقتیں مدرس میں شریک ہوئے تمام علوم حاصل کرے حالانکہ غوث آدم کو ضرورت نہیں تھی تو اس طرح ہم یہ آپ کو کہتے ہیں تمام نوجوانوں کو علم حاصل کرنا چاہیے اور محنت کرنا دیکھو بھکے رہ کے پیاسے رہ کے علم حاصل کرے آپ کو ماں باپ کھلا رہے پیلا آ رہے اس کے بعد بھی آپ علم حاصل کرنے ابھی پڑھیں گے ابھی وہ کریں گے یہ کریں گے غوث آدم رات رات بیٹ بیٹ کے علم کی کتابیں پڑھتے تھے غوث آدم ہر علم سے ماہر تھے غوث آدم غوث آدم دست اتنا تو کتنی محنت سے علم حاصل کرے اس کا تبیت وہ نڈھال ہوگی تو میں مسجد میں لیٹ گیا تو ایک شخص آیا ایک شخص آکے توشا کھولا بنیوا گوش روٹی کی بھو آنے لگی تو شدت کبھی ایسا تجربہ کر کے دو کو بھوک ایسے لگتی نہیں کبھی تجربہ کر کے دیکھو آپ بھوک ایسے لگتی آؤ بیٹا بیٹا ایسے دیکھ کے باہر دیکھ بھوک کیسا لگتی جب معلوم ہوتا کبھی بہت بھوک رہ کے کھانے کا ڈھککن کھولو بولنا اب غوث آدم کئی دنوں سے کچھ نہیں کھائے کچھ بھی تھے آپ مزید میں آکے لیٹ گئے وہ صحاب آکے توشا کھولے توشا کھولنے کے بعد سرکار فرما رہے ہیں بھنے وہا گوشت موں میں پانی آرہ نہیں آرہ اور روٹی کی سوندھی سوندھی روٹی کی خوشبو سرکار غوث آدم فرما رہے ہیں میری بھوک میں اضافہ ہو گیا اور میری حالت ایسی ہو گئی کہ طبیعت چاریتی سے چھن کے کھاؤں مگر غیرت نے گوارہ نہیں کیا تو وہ شخص دیکھا کہ نوجوان لیٹے وے کو نے پوچھا بلائیا تو خوش آدم مرے میں فرن چلے گا اس کے بعد بھوک دیکھئے آپ شدت یہ سنو واقعہ نوجوان پڑھو لکھو ماں باپ کے پیسوں کچھ چیز کرو دیکھو خوش آدم سے جی چھوڑا رہے ہم لوگا آوارا گردی پھر فون آلے کے دیکھ رہی انہیں کیا کر رہا انہیں کیا کر رہا ہری کیا ہے یہ کیا تو بھی یہ تماشے اور غوث آدم نے اتنی بھوک پیاس برداشت کی پیسے خیرا پورے کر کے بیٹ گئے یہ بڑے گھر آرے والوں کی بات ہوتی باوا غوث آدم غوث آدم ہے دیکھئے کتنی شدت بھوک خود فرما رہے میں فوراں چلے گیا فوراں چلے گیا انہیں پیش کیا کھانے لگیا اس کے بعد انہیں باتوں باتوں میں بولا کہ پھر بغداد کیسا آیا تو میں نے انہیں بغداد کو اس لیے آیا کہ میں کسی کام سے آ رہا تھا اور میرے کو جہاں ایک لڑکا یہاں بغداد میں پڑھتے ہیں ان کا نام شیع قبدالخادر ہے وہ گیلان کے رہنے والے ہیں میں آتے وقت ان کی والدہ کچھ پیسے دیئے تھے کہ میرے بچے کو پہنچوا ہو لیکن میں بھول ٹھونڈا کئی نہیں ملا میرے پورے پیسے بھی ختم ہو گئے میں انہیں بھی اتنا نیک ادمی تھا تین دن میں بھی بھکے رہا مگر وہ پیسے نہیں خرچ آمانت ہے دیکھو پہلے کے لوگ کیسے تھے آج تو بولتے پورے خرچ ہو ملا ہی نہیں بلکے چلے جاؤ کہا مسلمان گر گئے اب یہ بولے تو لوگاں چڑھ جاتے باتاں کرے تو ان کا کھا جا رہے ان کا کھا جا رہے ان کا کھا جا رہے حرام نہیں حلال نہیں دیکھو وہ پہلے کے لوگ کیسے تھے تین دن بھکا رہے کہ وہ شخص بلا آج جو ہے کچھ پیسے تڑھا کے روٹی اور وہ لے کے آیا ہوں بولتے ہی سرکار بخضار بولتے ہی بولتے ہی آپ کا نام کیا ہے تو بولتے جس کا ذکر کر رہا محفی کی کیا بات ہے بھوک لگی کھا لیے محفی کی کیا بات آج تک شروع محفی کی کیا بات ہے غوث عظم نے فرمایا کہ محفی کی کیا بات ہے میں ماف کر دیتا ہوں تم کو آپ غوث عظم نے ان کے ساتھ کھانا تنہول کیا انہوں نے پیسے دیئے غوث عظم تستقیر نے ان کو ہی لوٹا کے دے دیئے بولے آپ مسافر ہیں آپ ہی کی ضرورت پڑے گی لے جائیے اور میری والدہ کو سلام بول دی تو ایسا کئی کئی دن حضور پیرانے پیر غوث عظم تستقیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے پیاسے رہ کے علم حاصل کی ہے آج اس بات کی ضرورت ہے یا ہم پڑھو بھلے تو ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں یہ کھیل وہ کود اس بات سے علم حاصل نہیں ہو رہا مسلمان علم کی پسواندگی میں آگے تعلیم سے دور ہو گئے اور بڑے بڑے باتیں ہم ایسے ہم ویسے ایسے ویسے غوث عظم مادر ذات ولی ہیں ان کو علم کی ضرورت نہیں ہے لیکن انہوں نے علم سیکھ کر ہم کو بتایا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے ایسی محنت و مشاہد کرنی چاہیے بکے پیاسے رہ کے علم حاصل کرنا چاہیے ہم تو ماباپ کو آپ کو تو اچھا کھلا رہے ہیں پیلا رہے ہیں پھر اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں اور غوث عظم دستگی رضی اللہ تعالیٰ کونے معلوم آپ کو غوث عظم دستگی رضی اللہ تعالیٰ عنو جب اپنے خادم سے بولے کپڑا لاؤ خادم گیا بزار کو اور بہت ان کپڑے کی دکان پر جا کے بولا یہ کپڑے بتاؤ انہیں بولا کیا بھئی غوث عظم کیا ہے تو اور بھی اللہ والے لوگ آئے معاملی لبات پنتے ہوں گے انہوں نے بتا اور بتاؤ اور بتاؤ اس سے باری بتاؤ اس سے باری بتاؤ ایک کپڑا کھا دی پسند کرے یہ کٹو انہیں اس کے دل میں خیال آیا ارے غوث عظم اللہ والے ہو کے باہت شاہ نہیں پہنتا ایسا کپڑا پہن رہی باہت شاہ نہیں پہنتا ایسا کپڑا پہن رہی دل میں انہیں بولا نہیں کٹ کے تو دے دیا دل میں خیال آیا دل میں خیال آنا تھا کیرہ چپ گیا ہوگا کیرہ چپ گیا اور غوث عظم کو لوگ آم پھو رہے وہ چور گز گیا تھا غوث عظم کے گھر میں کچھ بھی نہ تھا پاگل ہے ایک بات کرتے کہ تریخہ ہے غوث عظم امیر کبیر کا نام ہے ولایت کے بھی امیر ہے دنیا کے بھی امیر ہے غوث عظم کے جہار چلتے تھے تجارت کے انہوں بتا رہے غوث عظم کا ایسا گھر تھا چور گھو سا اس کو کچھ بھی نہیں ملا انہیں ہی تو آیا یہ تخیریں ایسے الٹے پلٹے کرتے ہیں اگر ہم بولے نا غوث عظم دستگیر کی زیرات تھی تجارت تھی ہزاروں گھوڑے تھے آپ کے ہزاروں گائیں تھی آپ کی ہزاروں تبیلہ تھا ہزاروں قادمہ آپ کے وہ غوث عظم اب چون وہ واقعہ نہیں بولتے پھر کئی کو بڑھ رہے ہیں غوث عظم کے تجارت کا جہاز ڈوب گیا غوث عظم کو معلومات بلے الحمدللہ پھر تو ان کے بعد وہ جہاز آپ کا رہتا ہے اور ڈوبا وہ کسی کا کیا تھا آپ کا جہاز نکل گیا آرہا جہاز بلے الحمدللہ مریضان بلے یہ کیا ہے نقصان بھی ہوا تو الحمدللہ فائدہ بھی ہوا تو الحمدللہ تو غوث عظم نے کیا فرمایا اب تجارت کے جہاز چلیتے بولے نا غوث عظم کو غریب بتا رہے ہیں بڑے کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس ارے ان کے پاس جتا تھا آج بڑے بڑے امیروں کے پاس نہیں ہیں غوث عظم وہ ہے مگر غوث عظم نے بتا دیا بولے یہ میں اس لیے بولا جب نقصان کی خبر آئی تو میں اپنے دل پہ نظر کرا کہ وہ اللہ سے لو لگاوا ہے نہیں ہے اتمنان میں ہے نہیں ہے تو میں بولا الحمدللہ جب فائدہ کی خبر آئی تو میرے دل پہ منظر کیا کہ وہ اتمنان سے ہے کہ نہیں اللہ سے لگاوا ہے کہ نہیں ہے فائدہ میں خوش ہو جا رہا نقصان میں کمتا دا ہو رہا انہیں متوہین تھا تو میں بولا الحمدللہ ہر حال میں یہ ہے غوث عظم تو وہ اس کا چھپ گیا وہ علاج کر رہا ہے ان کا نہیں طبیبہوں کا نہیں ان کا نہیں کہیں بھی قیلہ نہیں کر رہا انہوں نے بولے کہ کوئی معاملی دوسرا ہے سیدھا غوث عظم دستگیر حضر اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس حاضر ہوا وہ شخص کپڑے والا غوث عظم دیکھتے بولے میاں کیوں ہمارے پہ شک کرتے اتراز اور ہم پہ یاد رکھو جب تک نہیں کہا چاہتا عبدالخادر پینو ہم پینتے نہیں اور نظر ڈالے کیلہ نکل گیا ہو گیا تو جب دیکھو خالی اتنا انہیں دل میں کرا تو اس کا یہ حال ہو گیا وہ غوث عظم کا دور تھا معلوم ہو گیا آج تو کیا کیا کی بولتے رہے تو ان کا کیا حال ہوگا یہاں نہیں معلوم ہوگا یہاں تو اور دلت ملی گی مرتے ہی معلوم ہوگا کتے کیلے چوبنے والے ہاں اس لئے یہ ڈرو ایسے اس حبتوں میں مٹ جاؤ اور غوث عظم ذات سے گرہ ذات اللہ تعالیٰ نے کون ہے جس کو عالی حضرت امام احمد رضا خان فادل برائیل وحتلال نے کیا کہا خصم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے سبحان اللہ ہاں اللہ پیارا ہے چاہنے والا تیرا اور غوث عظم کا یہ اشادِ گرامی ہیں غوث عظم فرماتے ہیں کہ جب تک نہیں کہا جاتا عبدالخادر کھاؤ میں نہیں کھاتا جب تک نہیں کہا جاتا عبدالخادر پیو میں نہیں پیتا جب تک عبدالخادر پہنو نہیں پہنتا اس لئے عالی حضرت نے لکھا وہ کہ خصم دے دے کے کھاؤ عبدالخادر کھاؤ عبدالخادر خصم میری تمہارے کو یہ محبوبیت کا عالم ہے اسے کہتے ہیں محبوبیت اب آج کر کے لوگوں کیا معلوم محبوب کیا معلوم ہے جو چاہے موہ میں آگے یا غوث نے بولنا یا المدد یا غوث عظم نے بولنا یہ کیا ہے وہ کیا ہے تو بابا یہ سو باتیں سننے کے لئے کافی ٹیم کی ضرورت ہے چند چیزیں میں آپ کو حضور غوث عظم ذتگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو چیزیں میں بیان کیا ہوں آپ اس کو سمجھئے اور غوث عظم کے مقام کو پہچانیے ہم اور آپ غوث عظم کے مقام کو پہچان نہیں سکتے غوث عظم کے مقام کو وہ پہچان سکتا ہے جو اس لیول کے شخص ہو ولی کامل ہو ولی کامل ہوئے تو وہ لوگ پہچان سکتے ہیں آپ کو معلوم ہے حضور بندہ نواز گیسو دراز بلد پرواز خود ولیوں کے امام لیکن کیا بوریں یا خطب یا غوث عظم یا ولی روشن زبیر بندہ در ماندہ جستو نادارم دستگیر بردرے درگاہ والا سائلہ میں آفتاب خاطرے ناشاد راکن شادیہ پیرانے پیر جب انہوں بور رہے ہیں اور ایک مصرے میں تین ورطبہ یا کہا ہے اب انہوں بلے یا بولیں تو شرک ہو جاتا کتے تو اچھ مشرک ہو جاتا خطب بندہ نواز کو بورا تو آپ جواب دینا نہیں دینا آپ آج کل غوث عظم کے دشمنوں کو جواب دینا آپ کا کام ہے جب آپ گیاری شریف کرتے ہیں جب آپ یا غوث کے نعرے بلند کرتے ہیں تو محبت کا تخاذہ یہ ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کے دشمن کو جواب دیں یہ اللہ کی سنت ہے اس لئے حدیث قدسی میں آنا مناد علی ولین فقد آزنت بالحرب اللہ سرکار فرما اللہ یہ کہہ رہا ہے حدیث قدسی ہے کہ جو میرے ولی سے دشمن کرے گا میں اس کو اعلان جنگ دیتا جب اللہ اس سے لڑ رہا آپ بندے ہو کے سپاہی بنو نا آپ انہیں یہ بھی چلتا گیاری کرے تو بھی چلتا فاتحہ دیتا بھی چلتا نہیں تو چلتا آپ رہے تو بھی چلتا نہیں تو بھی چلتا آپ کئی کو آئیں بولنے کو اس لیے آپ فاتحہ دینا گیاری شریف کرنا یاغوز بولنا بڑے بڑے پکارا ہے میں مختلف جلسوں میں حضور غریب نواز کا کلام بھی سنایا میں آخری میں حضور غریب نواز کا کرام پیش کر پھر اپن ناتو منخبت کی کریں کیونکہ منخبت ہے اور پھر غریب نواز اب اس سے بڑھ کر ثبوت ہم نہیں دے سکتے یہ ہمارے پریکٹیکل ہے غریب نواز جنہوں نے ہندوستان میں اسلام پھیلایا اور سارا ہندوستان غریب نواز کا مرہون منت ہے ہم کسی کے حکومت کو نہیں مانتے ہم مانتے تو خاجہ غریب نواز کے حکومت کو مانتے خاجہ ہمارے راجہ بڑے بڑے لوگوں نے ان کو پکارا ہے حضور بہن اللہ محمد خدید صدیقی حضرت علی رحمت رضوان نے تو کیا کہا ولاہ جس کو ملتی ہے تو ملتی ہے تیرے گھر سے مسلم ہو گئی تیرے لئے باطن کی سلطان مثال آسمہ سرپ اور مریدوں کے تیرے پنجا تو ہر ایک بات پر خادر ہے یا محبوب سبحان یہ کون وہ رہے ہیں ولی کیٹیگری یہ مفتی مفتی نہیں ولی ہونا پڑتا یہ سمجھنے کے لئے عالیم ہوگے مفتی ہوگے نخلا مار کے مفتی ہوگے تو سمجھ میں آتا